وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی يفقه قولی عن ابن بجیدن الانصاری عن جبتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رد السائل ولو بظلف رواہ النسائی ابن بجیدن الانصاری اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس کرو خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو اس حدیث میں ہمیں سائل کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اگرچہ اسلام میں سوال کرنا پسندیدہ نہیں لیکن یہ ایک پتری سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کی وجہ سے اس درجہ مجبور ہو جائے کہ مانگے بغیر اس کا چارہ نہ ہو یا گزارہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائے پھر وہ کیا کرے یعنی یہ حدیث پیشہ اور گداغروں کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن ان ضرورت مندوں کے بارے میں ہے کہ جو حقیقی ضروریات کی بنیاد پر ہاتھ پھیلاتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نہ تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے صحابہ نے عرص کیا ہاں بتائیے فرمایا وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّعِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے معلوم میں ایک معلوم حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی یعنی جس کے پاس کچھ نہیں اور وہ مانگتا بھی نہیں اور ایک شخص جو اپنی ضروریات سے تنگ آ کر اپنے مشکلات میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جو صاحب حیثیت مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پہچانے عام طور پر جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں تو اس کے بارے میں شیخ عبدالقادر جیلانی سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا ایک صداگر نے ارز کیا کہ زکاة کے علاوہ میں صدقات اور خیرات کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں مگر مجھے مستحق اور غیر مستحق کی شناخت نہیں یعنی مجھے یہ نہیں بتا چلتا کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں تو فرمائیے کہ میں پھر کس کو دوں اور کیا کروں تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو بھی دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہے اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ دے جس کا تُو مستحق ہے اور وہ بھی دے جس کا تُو مستحق نہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بڑھ کر جانتا ہے تو کیا واقعی ہم مانگتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم مانگ رہے ہیں واقعی ہم اس کے مستحق ہیں یا ہمیں دی جانی چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی انعایات ہم سے روک دے تو پھر ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی ملے جو ہماری ضرورت کا ہے اور وہ بھی مل جائے جو ابھی ضرورت نہیں شاید آنگا کبھی جا کر ضرورت پڑے تو اگر کوئی شخص اپنی ضرورت ہمارے سامنے رکھتا اور اگر نہیں بھی رکھتا تو ہمیں کیا حکم ہے یا ہمارے لیے کیا پسندیدہ ہے کہ جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں جو مستحق ہیں فقیر اور مسکین ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں جو فقیر اور مسکین کی کٹیگری میں نہیں آتے لیکن دہرحال وہ حق رکھتے ہیں ہمارے مال میں ہمارے عزیز رشتدار دوست اور اہل و ایال ہونے کی حیثیت سے لہٰذا ایک بندہ مومن کے لیے پسندیدہ چیز یہی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور سوال کرنے والے کے سوال سے غصہ نہ کرے اس کو ڈانٹے نہیں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے کیکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ سوالی کے ساتھ چھڑک کر معاملہ نہ کرو سوال کرنے والے کو جھڑکو مت ڈان ڈپٹ کے بات نہ کرو اس کو عذیت نہ دو پریشان نہ کرو اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو خوابش ہی اختیار کر لو لیکن اس کی بیزت ہی نہ کرو کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَتٍ يَطْبَوْهَا أَذَا ایک میٹھا بول اور چشم پوشی دوسرے کی غلطی ماف کر دینا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان وہ صدقہ کرے جس کے پیچھے عذیت ہو یعنی دینے کے بعد دوسرے کو ستائے اور پریشان کرے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مانگنے کا عادی نہیں ہے کوئی پیشاور گداغر نہیں ہے جب وہ کسی شدید حاجت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کو قربان کرتے ہوئے ہمارے پاس مہنچتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سوالی اگر گھوڑے پر بھی سوال ہو کر آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے اس کی مزید بیزتی ہو پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر ایک انسان حقیقی ضرورت مند ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے روکا اسے ہم بھی استعمال نہ کر سکیں کیونکہ روکنے والے کا روک بھی لیا جاتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ تسمہ سے کہا تھا لا توقی فیوکا علی کی روکو مت ورنہ تم سے روک لیا جائے گا تو دینے والوں کو اللہ تعالی اور دیتا ہے دینے سے مال بڑھتا ہے روکنے سے نہیں لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امی سلمہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا تحفے اور حدیعے کے طور پر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا تو مسلمہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں خادمہ نے اس گوشت کو گھر میں تاک پر رکھ دیا پھر اتنے میں ایک سائل دروازے پر آکھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم صدقہ خیرات کرو اللہ برکت دے گا گھر والوں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے میں نے انکار کر دیا سائل یہ سن کر چلا گیا اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے اور امہ سلمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو لاؤ میں کھاؤں امہ سلمہ نے کہا ہاں ہے اور خادمہ سے کہا کہ وہ گوشت جا کر لے آؤ جو تاک میں رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو وہ خادمہ وہاں گئی اور تاک میں گوشت کو نہیں پایا بلکہ اس کی جگہ ایک سفید پتھر کا ٹکڑا پایا آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ وہ گوشت پتھر اس لیے بن گیا کہ تم نے سائل کو دیا نہیں اس لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ سوالی کو مت لوٹاؤ یعنی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ اگر کچھ بھی نہیں اور سوائے ایک بکری کے جلے ایک کھر کے تو وہ بھی دے دو یعنی اگر تم سائل کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو تم اس کو ایک اچھی دعا دے سکتے ہو ایک مسکراہت دے سکتے ہو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہو اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کر سکتے ہو لیکن روکھا پی کر رویہ اختیار کرنا بے نیازی کا برطاو کرنا اور پھر ڈان ڈپٹ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے لیکن دوسری طرف سوال کرنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر سوال کرنا چاہیے کیونکہ اسلام میں سوال بہرحال پسندیدہ نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو خددار رہنا چاہے گا اللہ تعالی اسے خدداری عطا کر دے گا جو غنی رہنا چاہے گا اللہ تعالی اس کو غنی کر دے گا جو صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالی اسے صبر عطا فرما دے گا البتہ اگر کسی کو بے مانگے کچھ مل جائے تو اس کا لینا صبر کرنے سے بہتر ہے یعنی اگر آپ سوال نہیں کر رہے اور بن مانگے بغیر سوال کیے آپ کے پاس اللہ کا فضل آتا ہے تو اسے لوٹانا یا رد کرنا درست نہیں اسے قبول کر لینا چاہیے لیکن مانگنے کی حرس نہیں ہونی چاہیے لالش نہیں ہونا چاہیے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ صدقہ کرنے والے کا ہے اور نیچے ہاتھ مانگنے والے کا ہے لہٰذا سوال کرنا پسندیدہ نہیں کیونکہ سوال کرنے والا بہرحال نیچے ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بھی دینے والے کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ ہوگا یعنی اس کا چہرہ بے عابروں ہوگا دنیا میں بھی سوال بے عابروں کا سبب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا شخص بے عابروں ہوگا اور خاص طور پر اگر کوئی شخص ضرورت میں نہیں بلکہ مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ چیز اور زیادہ ناپسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے یعنی اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے تو وہ مال نہیں رہے آگ کا انگارہ لے رہے یعنی وہ مال اس کے لیے حلال ہی نہیں اب وہ چاہے تو کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے چاہے تو تھوڑا لے یا زیادہ لے